گلشن میں جا کے دیکھ نہ سہرا میں جا کے دیکھ کیا شان ہے ولی کی یا قرآن میں جا کے دیکھ چھڑ جائیں گی ابھی ابھی ظلمت کی آندھیاں غوث الورا کا دل سے تو نعرہ لگا کے دیکھ کھل جائے گی ابھی ابھی دل کی کلی کلی اکبار غوث پاک کا نغمہ سنا کے دیکھ دونوں جہاں کی نعمتیں مل جائیں گی تجھے غوث الورا کو اپنا وسیلہ بنا کے دیکھ ہو جائے گی تجھے بھی زیارت حضور کی آنکھوں میں غوث پاک کا جلوہ بسا کے دیکھ اور تجھ پہ بھی ہوگی غوث کی نظر کرم ضرور تجھ پہ بھی ہوگی غوث کی نظر کرم ضرور اس دل کو ظلفقار دو شہدہ بنا کے دیکھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اور ایک جلے بھی والی کہیے ایمان افروز قصہ چلے سنتے ہیں ایک اور روح کو جگمگا دینے والا واقعہ میں گزارش کرتی ہوں اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا آل نوٹفیکشن پر کلک کرنا نہ پھولی اسلام کی حق باز سیدہ ٹی وی کے ساتھ روایت میں آیا ہے کہ قطب الاختاب فرد الاخباب شیخ شیخ خول العالم غوث الثقلن امام الطائفین محی الدین ابو محمد عبدالقادر الحسنی والحسینی الجلانی حضرت غوث العظم رحمت اللہ علیہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زیادہ رویا کرتے یعنی گریہ زاری کیا کرتے کہ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جائے کرتی جب آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں اپنے موریدین اور شاگردوں کے ساتھ باز باز نماز پڑھتے تو اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنا ڈوب کر عبادت کرتے کہ مساحبین بس آپ کی رقت انگیزی کو یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی دیکھی جائے آپ کی نماز پڑھنے کے انداز کو دیکھا جائے تو ایک بار کا ذکر ہے آپ رحمت اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے باجمات نماز پڑھ کر باہر نکلے آپ کے موریدین آپ کے ساتھ تھے آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اکھروٹ سے کھیل رہے ہیں آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے گو کہ خود بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کھوٹ نہیں کی اور ان بچوں کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے آگے وڑنے لگے اور موریدوں کی بڑی سی جماعت آپ کے ساتھ تھی ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کیون بچوں نے ایک دوسرے کی کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے یہ جو بابا سب میں نمائیہ ہیں نورانی چمکتے اور روشن چہرے والے سب سے آگے آگے چل رہے ہیں ان کو بولا جائے جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کر دیں یہ ہمیں ڈاٹنے گے تو نہیں تو کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے اور کہا نہیں نہیں یہ جو بابا ہیں نا بہت اچھے ہیں ان سے جو کچھ کہو سنتے بھی ہیں تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر ان سے اپنی من پسند چیزوں میں سے ایک ایسی چیز پنگاتے ہیں جو میٹھی میٹھی اور بہت لذیذ ہوتی ہے ان میں سے ایک بچہ آپ کے پاس آیا اور کہا بابا آپ میری بات سنیں گے آپ نے بہت پیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا کہو اس نے کہا میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں آپ نے فرمایا کہو کیا چاہتے ہو وہ کہنے لگا کہ مجھے اس فلا جلیبی والے سے جلیبی لاکر آپ دے سکتے ہیں میرا کھانے کا دل چاہ رہا ہے میں چلا جاتا لیکن بابا میری باری آنے والی ہے جب تک جلیبی لے کر آؤں گا باری چلی جائے گی اب آپ وہاں کے مشہور بزرگ بڑے سردار لوگ آپ کے خادمین اور آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ادھر وہ بچے آپ کے ردبے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کونسی شخصیت ہیں لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا آپ مجھے جلیبی لاکر دے دیں گے آپ نے کہا ٹھیک ہے میں لاکر دیتا ہوں آپ کے مرید بھاگ کر آپ کے پاس آئے کہا حضرت آپ کیوں اس کی بات پر توجہ دیتے ہیں آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی پر لا رہے ہیں حضرت آپ پر میری جان قربان ہے میں اس بچے کو جلیبی لاکر دیتا ہوں آپ کے ایک مرید نے فرمایا آپ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور کہا اس نے مجھ سے کہا ہے نا تو میں ہی اس کے خواہش کو پورا کروں گا پھر آپ مریدین کے بہت بولنے پر بھی وہاں سے اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے وہ جلیبی والا جو کچھ دیر پہلے اداز بیٹھا ہوا تھا آپ کے دکان میں تشریف لاتے ہی وہ خوشی سے جھوم اٹھا آپ نے اس سے جلیبی لی خوشی خوشی اس نے جلیبی آپ کے مبارک ہاتھ میں دی وہ بڑھا آدمی لگ بھگ ستر سال کا ہوگا اس بڑھاپے میں بھی کام کرنے پر مجبور تھا اس کی آنکھوں میں آپ کو دیکھ کر آنسو آگئے اس نے روت روتے کہا اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے میری دعا سنی کہ آپ نے اس کی عطا سے میری دکان میں اپنے قدم رکھے میں تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں ہوں پر میں جانتا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے آپ نے کہا تمہیں کیسے پتا تو کہنے لگا حضرت عرصہ ہوا کئی مہینوں سے میرا یہ کاروبار نہیں چل رہا تھا اور کاروبار دن بہ دن گھاٹے میں جا رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں نوبت یہاں تک پہنچی کہ قرضہ لینا پڑ رہا تھا پاکو تک کی نوبت آ گئی مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی اس بڑھا پہ میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دے دی لیکن ان کو پالنے کا کوئی وندوز نہیں کر با رہا تھا میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ موسل جو کہ عراق کا ایک شہر ہے وہاں چلے جاؤ وہاں پر کوئی فقیر ہے اسے دعا کرواؤ اور وہ جس کے لیے دعا کر دے اس کا کام بن جاتا ہے میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کی کہنے پر میں اس فقیر سے ملنے چلا گیا اس کو تلاش کر کے میں نے اسے کہا بابا تم میرے لیے دعا کرو کہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور برکت آ جائے رزقی بڑی تنگی ہو گئی ہے بیوی بچے بھی پریشان ہیں تو وہ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا لگتا ہے تم پیرانے پیر دستگیر غوث العظم رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا تو وہ کہنے لگا حیرت ہے تمہیں یہ بات نہیں پتا ہے تم نہیں جانتے کہ وہ ولیوں کے سردار ہیں میں تو بہت چھوٹا فقیر ہوں میری دعا وہ اثر نہیں رکھتی کہا جاتا ہے کہ غوث عظم رحمت اللہ علیہ جس کے لیے دعا کر دیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور جب اس دور میں غوث العظم رحمت اللہ علیہ خود موجود ہیں تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا ان کی دعا کے آگے ہماری دعا کچھ نہیں ہے میں نے پوچھا کہ اگر یہ بات ہے کہ آپ سے بھی بڑا کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث العظم رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے میں کہاں جاؤں ان سے ملنے تو کہنے لگا وہ جلان میں ہیں تم ادھر جاؤ کیونکہ غوث العظم رحمت اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے اب کس کو قدرت حاصل ہے کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے غوث العظم رحمت اللہ علیہ موجود ہیں ان سے جو کہو گے انشاءاللہ تمہیں ملے گا حضور جب اس فقیر نے یہ بات کہی تو میں فوراں گلان شریف آ گیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کی پر آج دیکھئے کہ آپ خود خود چل کر میری دکان پر تشریف لا رہے ہیں آپ دیکھئے کہ آپ کے آنے سے کیسا نور آ گیا ہے حضور میرے حق میں دعا کریں اللہ پاک میری زندگی کو آسان کر دے مجھے اپنے بیوی بچوں کی بہت فکر ہے آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا یہ کہہ کر آپ تشریف لے کر اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلے بھی دے دی ابھی آپ وہاں سے جانے والے تھے کہ ایک اور بچہ آیا اس نے کہا بابا آپ نے اسے جلے بھی لا کر دی ہے تو مجھے بھی لا کر دے دیں آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بھی جلے بھی لا کر دیتا ہوں یہ دیکھ کر آپ کے مرید اب غصہ ہونے لگے کہ حضرت آپ نے ایک بچے کے لئے یہ کام کر دیا ہے نا آپ کے ذات بہت اچھی ہیں ہم ہیں نا آپ ہمیں یہ کام کرنے دیجئے ہم اس بچے کو جلے بھی لا کر دیں گے لیکن آپ نے کہا نہیں یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں اور میں ان کا کہا ٹال نہیں سکتا حضرت آپ بہت مصروف شخصیت ہیں کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں آپ نے ہاتھ کے اشارے سے پھر سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالی نے ہمیں جس کام کے لئے چنا ہے ہم بس وہ کام کر رہے ہیں تم لوگ اللہ پاک کی حکمت کو نہیں سمجھ رہی ہو پھر جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے آپ جلے بھی لاتے رہے یہاں تک کہ آخری بچے کو بھی جلے بھی لا کر دے دی وہ مزے سے جلے بھی کھاتے رہے بچے اب بہت خوش ہو چکے تھے جلے بھی کھانے کے بعد وہ آپ کے لئے دعائے کرنے لگے اور کہا آپ بہت اچھے ہیں جیسا آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا آپ ویسے ہی ہیں آپ کے اخلاق بہت امدہ ہیں آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے سن رکھا تھا اور آپ اتنے ہی سخی ہیں ہم آپ سے بہت خوش ہوئے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے بچے کو خوشی دے کر آپ کو دل اتمنان ملا اب نماز کا وقت ہو رہا تھا آپ نے موری دن سے کہا چلو نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں چلتے ہیں وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے دن یوں ہی گزرتے رہے لیکن موری دین اب تک اس بات کی سوچ میں تھے کیونکہ وہ آپ کے شاگر تھے وہ آپ کے ہر عمل کو دیکھتے تھے اور اگر آپ کچھ ایسا عمل کرتے جس کی انہیں سمجھ نہیں آتی تو ان کے ذہنوں میں سوالات ہوتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ یہ بات جانتے تھے لیکن آپ کو پتا تھا کہ خود خدرت کی طرف سے انہیں جواب مل جائے گا اور خود خدرت کی جانب سے انہیں بتا دیا جائے گا کہ بچے اگر جلیبی کی فرمائش کر رہے تھے اور بار بار آ کر اگر آپ رحمت اللہ علیہ کو جلیبی والے کے پاس بھیجا گیا تو کیوں ایسا ہوا اور اس کا جواب بہت جلد ہی مل گیا کیونکہ کچھ دیروں کے بعد وہ بڑھا جلیبی والا خوشی خوشی جلیبی کا ٹوکرا لیے آپ کی جناب میں پہنچا اور پھر جلیبی آپ کی خدمت پیش کرتے ہوئے کہا حضرت آپ کی دعا سے میری بگڑی بن گئی ہے سب موریدین وہیں بیٹھے تھے اس نے کہا کہ جب میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی آپ سے دعا کروائی حضرت آپ نے میرے حق میں دعا کی اور کہا کہ تمہارے معاملات اللہ پاک بہتر فرما دے گا تمہارے دکان میں برکت ہوگی یقین جانئے اس سے پہلے دکان پر ایک گاہک نہیں آتا تھا لیکن آپ کے آنے کی برکت سے اب وہاں پر لوگ ختم ہی نہیں ہوتے ایک کے بعد ایک لوگ آ کر میرے پاس جلیبی خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہر میں اس سے زیادہ لذیذ جلیبی ہم نے نہیں کھائی کہ اس کے کھانے سے لگتا ہے کہ ہم لنگر اغوسیہ کھا رہے ہیں سبحان اللہ اس نے کہا کہ میرے پاس لوگ آ کر جلیبی خریدتے بھی اور اس کی مانگ اتنی بڑھ گئی ہے کہ شہر کے دور دراز کے علاقوں میں سے بھی لوگ میرے پاس آ کر جلیبی لے کر جاتے ہیں کہاں میرے پاس دو وقتیں کھانے کی پیسے نہیں ہوتے تھے حضرت اور آج اتنے پیسے ہیں کہ میں خود لوگوں میں یہ پیسے باٹتا ہوں اور ان کی مدد کرتا ہوں یہ سب آپ کی دعا کی بدولت ہوا ہے اب آپ یہ جلیبی خود بھی کھائیے اور مردین میں باٹ دیجئے اس کے بعد اس نے آپ کے ساتھ مل کر نماز ادا کی اس کے بعد آپ نے جلیبی کو مزید ویٹے ہر انسان کے درمیان باٹا اور سب نے اسے مزے لے کر کھائے اور کہا سچ میں بہت لذی سے اور اس طرح کی جلیبی ہم نے آج تک نہیں کھائی پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے ہمیں یہ طاقت ادا کی ہے کہ پانس سال کے بچے سے لے کر سو سال کے بزرگ تک یہ مانتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس آ کر دعا کریں تو اللہ تعالی اس دعا کو سنتا ہے اس بندے کا کہا ٹالہ نہیں جاتا اس کی مشکل حل کی جاتی ہے مرید اب سمجھ گئے تھے کہ آپ ان بچوں کی بات کو کیوں منع نہیں کر رہے تھے کیوں آپ نے انہیں اتنی اہمیت دی کیونکہ ایک بڑھے کی مدد کرنے کے لیے آپ نے یہ سب کیا تھا وسیلہ وہ معصوم بچے بنے لیکن اللہ تعالی نے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی بات کو نہیں ٹالا سبحان اللہ بے شک غوث العظم رحمت اللہ علیہ کا مطلب بڑا مستجاب الدعوات ہے یعنی جن کی دعا رد نہیں کی جاتی جن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اللہ تعالی جن کی دعا کو سب سے پہلے سنتا ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو اس لیے غوث عظم کہا جاتا ہے آپ کے پاس جو کوئی فریاد لے کر آتا ہے آپ اس کے فریاد کو سن کر اللہ تک پہنچاتے ہیں اللہ تک پہنچا تو براہ راز بھی جاتا ہے لیکن کچھ بہت پیارے بنتے ہیں اللہ تعالی کے کہ جن کا نام لے کر یہ جن کے وسیلے سے دعا کی جائے یہ خود ان بزرگوں سے یہ بات کہہ دی جائے کہ آپ ہمارے لیے برکت کی دعا کریں رزق کی ترقی کی دعا کریں تک دستی دور ہو جائیں آپ یہ دعا کریں تو وہ بزرگ اگر دعا کر دیں تو اللہ پاک ان کی دعا کو ضرور سنتا ہے اور غوث عظم رحمت اللہ علیہ جو کے ولیوں کے سردار ہیں امام الاولیاء ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے پیارے سے بیٹے ہیں تو ان کی دعا کیسے رد کی جا سکتی ہے سبحان اللہ بچے وسیلہ بنے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے اس بڑھے جلیبی والے کے دن پھیر دیے